ایک باپر سے آپ سبی کا بہت بہت شواغر تھے دلی بیدھان سبت چناپ 2020 کے سب سے تازہ اور سٹیک سروے میں جاندو تو پھر بدل چکے ہیں دلی بیدھان سبت چناپ کے آخرے سٹھا بزار نے اس سے پہلے جو سروے دیا تھا اس کے انشار آنکھوں میں بڑا یہاں پر مطلعہ دیکھنے کو مل رہا ہے کیا کہتا ہے سٹھا بزار اور اوپنین پول کیا دلی میں اب کی بار کچھ نیا دیکھنے کو ملے گا یا پھر آمادی وارڈی نے جو نیا یہاں پر نعرہ دیا ہے اچھے ہوں گے پاس سال لگے رہو کے زیبال اس سے پہلے آمادی وارڈی نے جو نعرہ دیا تھا اس میں تھا کہ اچھے بیتے پاس سال لگے رہو کے زیبال لیکن بڑا بدلہ دیا پر کیا گیا ہے ایک کیوں کیا گیا ہے اس کے پیچھے کیا بڑی بزر سامنے آ رہی ہے یہ تو آنے والا سمیح بتائے گا کہ آمادی پارٹی کی سرکار بنے گی یا پھر بی جی پی جو دعویٰ کر رہی ہے کہ پچاس سیٹے اب کی بار ان کی سرکار میں آنے والی ان کی شرکار بننے زاری ہیں لیکن آمادی پارٹی نے دس گارنٹی یوجنہ کے تحت اور گھوشنپت میں کئی ایسی یوجنہ ڈال دی ہیں جس کے بلبوتے وہ سرکار میں باپتی کر سکتے ہیں اور جس سرکار کی ریلیا کر رہے ہیں اور جن سنکھیا امر رہی ہے اس سے سابطہ پا جاہر ہیں کہ آمادی پارٹی کی باپت سے سرکار بن سکتی ہے لیکن اس سے پہلے ایوی پی نیوز نے بھی سروے دیا تھا اس میں 69 سیٹے آمادی پارٹی کے پرکش میں دکھائی دے رہی تھی اور صرف 8 سیٹے بی جی پی کو 3 سیٹ کانگریس کے حصے میں تھی لیکن حالی میں جو یہاں پر سروے کیا گیا ہے وہ مکمنتری کے طور پر کیا گیا ہے کہ مکمنتری سے لوگ کتنے سنتوشت ہیں کتنے آسنتوشت ہیں دیکھئے بہت سنتوشت 69% لوگوں کا ماننا ہے کہ آمادی پارٹی یعنی کہ جیبال کے جو کامکاج ہیں جو یوجنا ہے ان سے سنتوشت ہیں اور سنتوشت کے بل یعنی ٹھیک ٹھیک کہنے والے 24% ناکوش کہنے والے 17% ہیں یعنی جو ناکوش ہیں وہ کہیں نہ کہیں اگر بوٹ نہیں بھی دیتے ہیں تو عربند کے جیبال کی سرکار بن سکتی ہے لیکن 60 وزار کے کیا آخرے آپر نکل کا سامنے آ رہے ہیں اور جس پرکار سے ماؤل ایک دم سے بدل چکا ہے دلی کے لیے کیونکہ اب موڈی کے نام اور کیجری وال کے کام پر دلی کا چناب ہونے والا ہے تو کس کو کتنا فائدہ کتنا نقشان ہوگا کیونکہ بی جی پی کے اندر میں جو یوجنا ہے لاغو ہیں انہیں یوجنا کے بلبوتے دلی کا چناب بھی لڑنے ڈاری اس دلی کے لیے کچھ اور آنکڑی آتی ہے 1993 میں پہلا جو چناب کیا گیا تھا جس میں بی جی پی نے جیت و درج کی جس میں تین مقمنتری بی جی پی نے بدلے جن میں مدن لال، قرآنہ، صاحب سیم اور یہاں پہ سسمہ سوراج تین مقمنتری ان پاس سال کے کارکال میں بدلے گئے اس کے پیچھے کیا بڑی بجر رہی ہے اس کے بعد اب تک بی جی پی ستہ میں باپسی نہیں کر پائی ہے لیکن 1998 سے 2008 تک تین لگاتار چناب یہاں پر کانگریس کے پکش میں رہے ہیں سیلہ دکچت کی اگوائی میں وہ چناب جیتی لیکن 2013 اور 2015 کا چناب آمادی پارٹی کے پکش میں گیا اور 2015 میں تو گزب ہو گیا تھا جب ستر میں سے سرسٹ سیٹے یہاں پہ جیتی تھی اتنی سیٹے آمادی پارٹی کو کسی بھی اوپنین پول نے نہیں دکھائی تھی لیکن کئی ایسے اور بھی چناب ہوتے ہیں جن میں اوپنین پول سٹہ وزار کے جو آکڑے ہیں وہ سٹیک ویٹ جاتے ہیں تو کیا کہتا ہے دلی کے لیے سٹیک اور تازہ سٹہ وزار کے آکڑے اور اس سے پہلے جو آکڑے ہیں وہ بھی بی جی پی کو چنطہ میں ڈال سکتے ہیں اس سے پہلے پانچ جو بیدھان سوات چناب ہوئے ہیں اب تک ان میں پانچوں میں بی جی پی کو نقشان ہوا ہے اگر وادکت بہدر پردیش چتیزگر راجستان اور مہاراشت میں حالا کی تھوڑا سا پلڑا کچھ یہاں پر بدل دیکھنے کو ملا جس کے کارن بی جی پی ترکا نہیں بنا پائی اور جھارکن میں بی جی پی کو نقشان ہوا ہے لیکن ان پانچ راجوں سے ایک تصویر نکل کر آ رہی ہے وہ ستہ پریورتن چیہ ستہ پریورتن دلی میں دیکھنے کو ملے گا یہ بہت بڑا سوال ہے اور اسی کو لے کر کجری بالوی پریشان ہے جو لگاتار گوشنائے کرتے جا رہے ہیں اور اپنا کہیں نہیں کہیں اپنا جو کام ہے اس کو دکھا رہے ہیں لوگوں کو پہنچا رہے ہیں اور یوجناء پر یوجنائے لاشت جو یہاں پر کہ سکتے چنابی سال میں ان یوجناء کو لاغوب کیا ہے تو کیا آروند کی جیوال بھی اب ڈڑ گئے ہیں کیا ہونے والا ہے دلی ویدان سبح چناب دو ہزار ویس پلے کیا کہتا ہے ستہ وزار کا اپنین پول یہ آنکڑے یہاں پر نکل کر آ رہے ہیں ستہ سیٹوں کے لئے چھتی سیٹوں پر پون بہومت کی سرکار آ جاتی ہے اس سے پہلے ستہ وزار کے جو آنکڑے یہاں پر نکلے تھے ان میں اٹھارہ سے بیس سیٹے بی جی پی کی پکش میں تھی اور کانگریس کے پکش میں چار ست پانس سیٹوں اور امادی پارٹیس سے تالی سو ننچاس سیٹے اس سے پہلے جو ستہ وزار نے آفرے دیئے تھے لیکن دو ہزار ویس کے لئے ستہ وزار کا جو نیا یہاں پر اپنین پول سامنے آ رہا ہے اس کے حصاف سے کس پارٹو کتنی سیٹے جا سکتی ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں بات کرتے ہیں بات کرتے ہیں بات کرتے ہیں حالانکہ کچھ سیٹے یہاں پر پلس یا مائنس ہو سکتی ہیں ستہ وزار کے حصاف سے لیکن بات کرتے ہیں کہیں کہیں تھوڑی سی پچھڑ رہی ہے اگر حالات ٹھیک ہوئے چناوی پچھانے تک کچھ ٹھیک ہوتا ہے اور آخر میں جو گوشنہ پت بی جی پی جاری کرنے والی ہے ایک دو دن کے اندر اس میں کہیں 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 جو یوجنہ ہیں اور کیجی وال سے بھاری یوجنہ ہیں اگر بی جی پی لا دے اور تو کچھ نیا دیکھنے کو بھی مل سکتا ہے آخریں بدل بھی سکتے ہیں اور کانگریس کے حصے میں دو سو چار سیٹے آ رہی ہیں کانگریس کو جیادہ نقشان نہیں ہو رہا ہے اور نہ جیادہ فائدہ لیکن آبادی پارٹی دیالی سو ننچہ سیٹے اب تک آ رہی ہیں اگر یہ آخریں سہم رہ جاتے ہیں تو پھر آبادی پارٹی کے ایک بار پر سے سرکار بن جاتی ہے لیکن چناو میں ابھی کافی ٹائم ہے اور سبیج کیا کچھ ہوگا کس پرکار کی چناوی پرچار ہوں گے اور کس پرکار سے لوگوں کو اپنے طرف پاکشت کریں گے اس کے لئے کیا بنیں گے نئے آخریں تو اس کے لئے آپ پلیس شینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور آپ کی جانکاری کے لئے بار ہے کہ سٹا بزار کے آخریں کبھی پھیل بھی ہوتے ہیں تو کبھی سٹیک میں بھیتے ہیں لیکن دوہزار پندرہ میں سارے جو آخریں تھے وہ پھیل ہو چکے تھے لیکن دوہزار بیس کے لئے آخریں کیا بن سکتے ہیں آپ کے ساتھ سے دلی میں اپنی بار کس کی سرکار سیٹے کس پارٹی کو جا سکتی ہیں کیا آمادی پارٹی ایک باپر سے سرکار بنائے گی یا بائیس سال سے سوکھی بی جی پی ایک بار پھر سے سبتہ میں بافسی کرے گی یا پھر کانگریز کچھ نیا یہاں پر کر کے اپنی سرکار بافسی کر پائے گی تو اپنی رائے کمرے بکس میں دیجئے اب کی بار کس کی سرکار دلی میں کون بنے گا مکمنتری اور کس کو کتنی سیٹے جا سکتی ہیں